لا الہ الا اللہ کو کہہ رہا ہوں یہ ویسے ہی شارٹ ہونے والا ہے یہ تھوڑے دن کا ڈسٹیمپر ہے عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت بہت جلدی آ جاتا ہے بہت جلدی آتا ہے تو آپ کو تو جلدی اپنا خاندان چاہیے کہ جیسے ہی میں چالیس پنتالیس سال کی ہوں تو ایک خاندان ایک بیٹے ہوں پالنے والے فخر کروں میں ان پہ اور ویسے بھی جب قدرتی لائف ہوتی ہے تو بڑھاپا ویسے بھی دیر سے آتا ہے جب نیچرل لائف سے ہٹیں گے تو بڑھاپا جلدی آئے گا عورت کے لئے ولادت کے عمل سے گزنا یہ نیچرل ہے یا نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ایک چیز نیچر کا حصہ ہو اور وہ صحت کے لئے نقصان دے ہو یہ خدا کی قسم کسی کی اقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں یہ صرف گنتیاں سکھائیں گئی ہیں سمجھ رہے ہو اس لئے وہ عورتیں دیر تک جوان بھی رہتی ہیں عمر بھی لمبی ہوتی ہے جن کی اولادیں زیادہ ہوتی ہیں جو بچے روکتی ہیں وہ بڑی بھی جلدی ہوتی ہیں اور بیماریوں کا بھی شکار ہوتی ہیں حسن و جمال بھی ان کا ختم ہوتا ہے تو یہ میڈیکل سائنس کے حوالوں کے ساتھ یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں اور ویسے بھی یہ تو کھوپڑی میں آنے والی چیزیں ہیں نا یہ تو نیچر سے تھوڑی کوئی بغاوت کر سکتا ہے تو یہ اولاد آپ کے بھی کام آئے گی آپ بھی بڑھاپا اچھا گزرے گا اور بڑھاپے کا ٹائم بھی کوئی کم نہیں ہوتا بیس سال تقریباً جوانی اور لڑکپن کے ہوتے ہیں بچپنے کے بیس سال سے لے کے بہت لگا لو پچاس سال یہ آپ کے کیا ہیں موج مستیوں کے پچاس سال کے بعد بڑھاپا اور وہ کب تک چلتا ہے ستر سال تک چلتا ہے نا اور اگر صحت اچھی ہو تو اسی تیس سال آپ نے نکالنے ہیں آخر اور اس وقت آپ کو ضرورت زیادہ ہے تیس سال اگر آپ کی اولاد ہول سیل کے حساب سے ہوگی تو بڑا اچھا ٹائم گزرے گا نہیں ہوگی تو اچھا ٹائم نہیں گزرے گا کیونکہ اس میں یہ پیسہ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا کیونکہ نہ مٹھائی کھا سکو گے شگر کی وجہ سے ائر کنڈیشن میں زیادہ رو گے تو ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاتھ کام پہنگے لانگ ڈرائیونگ نہیں کر سا وہ کسی اور سے گاڑی وہ جو گھومنے پھرنے کے آئیاشی وہ سب آہستہ آہستہ ختم تو اس وقت صرف ایک اولاد ہی ہوتی ہے جو انسان کو راحت دیتی ہے تو اس زندگی کے لیے کچھ نہیں سوچیں لا الہ الا اللہ